السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام اسلامی نئے سال 1443 حجری اسٹارٹ ہو چکا ہے تو اسلامی نئے سال میں ہم کیا کریں کیا نہ کریں آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو پانچ چیزیں بتاؤں گا پانچ کام بتاؤں گا جو اسلامی سال میں کرنے کی ہیں صرف پانچ کام کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ اسلامی نئے سال آپ کا کارگر ہوگا سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسلامی مبارک بادی کی تو آپ سب کو اسلام کے نئے سال مبارک ہو مبارک بادی یہ کوئی ضروری نہیں ہے اگر کوئی چاہے تو کسی کو مبارک بادی دے سکتا ہے لیکن ہاں یہ یاد رکھے کہ مبارک بادی دینا نہ تو فرض ہے نہ سنت ہے اور نہ اس پر سواب ہے بس دینا چاہے تو دے سکتے ہیں کوئی سواب سمجھ کر یا سنت سمجھ کر یا ضروری سمجھ کر مبارک بادی نہ دے ہاں یوں ہی کوئی کسی کو مبارک بادی دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے پانچ کام جو سال کے شروع ہوتے ہی کرنے چاہئے ہیں نمبر ایک چاند دیکھنے کے بعد نئے سال کی دعا پڑھیں کہ اللہ اس سال کو ہمارے لئے امن و سلامتی والا بنا دے اور ہمیں نیک سال عامال کرنے والا بنا دے دوسرے چیز اسلامی مہینوں کے نام یاد کریں نام تک یاد نہیں ہے تو دوسرا کام سب سے پہلے یہ کریں کہ ہم اسلامی مہینوں کے نام یاد کریں تیسرا کام یہ کریں کہ پچھلے سال جو ہم نے عبادتیں کی جو گناہ کیا ان سب پہ توبہ کریں اور ہم اچھی طرح عبادت نہ کر سکے ایسے توبہ کریں کہ اللہ ہم سے جتنا عبادت ہونی چاہیے تک تیری ہم سے نہ ہو سکی گدشتہ سال پچھلے سال پاسٹ والے سال میں جو کچھ گناہ ہوا اسے معاف فرما اور جو عبادتوں میں کتاہی اسے بھی معاف فرما چوتھا کام یہ کریں کہ آئندہ سال یعنی اے سال جو شروع ہوا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی نیت کریں اور تیہ کریں کہ انشاءاللہ جتنی عبادتیں گدشتہ سال نہیں کر سکا اس سال انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ عبادتیں کروں گا اور اچھے عمال کرنے کی کوشش کروں گا اور گناہوں سے بچوں گا یہ تہیہ کریں نیت کریں پانچویں چیز اور لاشٹ چیز جو ہے محرم الحرام میں کرنے کی وہ یہ ہے کہ نو دس یا دس اگارہ کی روزے رکھیں کیونکہ ان روزوں کی فضیلت آئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی ہے انشاءاللہ اس پر کسی دن ویڈیو بنائی جائے گی تو یہ پانچ کام کریں نمبر ایک شان دیکھنے کے بعد دعا پڑھیں اسلامی نئے سال شروع ہونے کی نمبر دو پچھلے سال جو گناہ ہو گئے اس کے توبہ کریں اور جو عبادتوں میں کتائیاں ہو گئیں اس کے لئے بھی توبہ کریں نمبر چار آئندہ سال زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اللہ سے دعا کریں اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لئے آنے والے نئے سال کو بہتر بنا دے پانچویں اور آخری چیز کہ نومی دسویں یا دسویں اگارمی محرم الحرام کے روزے رکھنے کی کوشش کریں یہ ضروری اور لازم نہیں ہے کوئی یہ روزے رکھنا چاہے تو رکھیں یہ نفل روزہ ہے یہ کوئی ضروری اور لازم چیز نہیں ہے اس ویڈیو کو سمجھیں اور دوسروں تک شیئر کریں تاکہ تمام لوگ الٹی سیدھی چیزوں سے بچ کر اچھی چیزوں میں اپنی زندگی گزاریں اور جو امپورٹنٹ چیزیں اسے وہ لے سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ